السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خلیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو حضرت سیدان سلطان باہر رحمد اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے صبح پنجاب میں جن صوفیاء اکرام رحمد اللہ السلام نے اپنے علم حکمت اور حسن اخلاق سے ہزاروں لوگوں کو دارہ اسلام میں دخل کیا جنہیں کفر کے اندھروں سے نکالا اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا اسلامی دعلمات کو عام کیا اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا انہی میں سے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدان سلطان باہر رحمد اللہ تعالی علیہ بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے سال کو سیکھڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا نام زندہ ہوتا بندہ ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سکرائب نہیں کیا ہوا سکرائب کرنے اور بیل ایکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو ہمارے نیو ویڈیوز کے بارے ہیں پتہ چل سکیں چلیں اب زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سلطان بہو ہے صوفیہ کرم رحمت اللہ السلام میں آپ سلطان عارفین کے لقب سے مشہور ہیں آپ کا تعلق قبیل اعوان سے ہے آپ کا شجر ان سب حضرت سیدانہ علی المتضاء تک پہنچتا ہے حضرت سیدانہ سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت بزید محمد علیہ رحمت السمد جبکہ والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے حضرت بزید محمد رحمت اللہ علیہ السمد نیک پرہسگار شریعت کے پابک اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ دیلی میں مغلی حکومت کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے حضرت سیدانہ سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت وروز پیر ماہ رمضان المبارک وان تھاؤزن تھارٹی نائن ویجری با مطابق اپریل وان تھاؤزن سکس انڈر تھارٹی میں شورکوٹ زلہ چنگ پلچاب میں ہوئی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے بتائے سے پہلے ہی لہام ہو سکا تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک ولی کامل ہے چنانچہ خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھے غیب سے بتایا گیا ہے کہ میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ پدائشی ودی اللہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شیر خوادی کی دنوں میں جب رمضان المبارک آتا تو دن بار وہ اللہ کا دودھ نہ پیتے اور افتار کو نید یا گرتتے بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوں کی آواز اس طرح تھی جیسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر الہی ومشعور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ تو کھلونوں کے ساتھ ہلا کرتے تھے اور نہ ہی باقی بچوں کی طرح شرانتے کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نظر جو کھا کر تھیلا کرتے اگر راہ چلتے اچانک کسی مسلمان پر نظر پڑ جاتی تو اس کی رسم پر لرزہ تاری ہو جاتا اور وہ بے اختیار پکار رفتا واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں اس کی آنکھوں میں عجیب روشن ہے اگر نظر کسی غیر مسلم پر پڑتی تو اس کی بگری سمر جاتی اور وہ اپنے مذہب کو ترک کر دیتا اور کلمہ تحیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا جب سلطانوں نے عارفین حضرت صدی جناب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر نظر سے غیر مسلموں کی قبول اسلام کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے تو مقامی غیر مسلموں میں کھول بھی لچ گئی چنانکہ وہ سب حضرت بازید محمد رحمت اللہ السمدھ ختمت میں حاضر ہو کر آپ کے سافتادے حضر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکایت کرنے لگے والد ماجد نے پوچھا اخر میرے بچے قصور کیا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے کسی پر ہاتھ رہنے کے قابل بھی نہیں ایک شخص نے کہا اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا والد نے حیران ہو کا پوچھا پھر کیا بات ہے ان کے سربراہ نے کہا کہ آپ کا بچہ ہم میں سے جس پر بھی نظر پھیر دیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے شورکوٹ کے لوگوں کا آبائی مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے بڑی عجیب شکایت تھی والد ماجد کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر فرمایا اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس حسنے میں کیا کر سکتا ہوں کسی کے مذہب تبدیل کرنے میں میرے بیٹے کا کیا قصور کس طرح اسے نظریں اٹھا کر دیکھنے سے باز رکھ سکتا ہوں سربراہ نے کہا قصور تو بچے کی دائی کا ہے جو اس سے وقت بے وقت بزار لے جاتی ہے آپ سے یہ مزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں بلافر حضرت سیدہ نبازید محمد علی رحمت الساد نے سختی کے ساتھ ہدایت کی کہ وہ ایک مقررہ وقت پر بچے کو باہر لے جائے کریں اس کے بعد شہر کے غیر مسلموں نے اس کی کام پر چل نوکر لکھ لی ہے کہ جب سلطان باہو اپنے گھر سے نکلتے تو بزاروں اور گلیوں میں ان کی آمد خبر پہن جاتی ہے لہٰذا جب نوکر خبر دینے آتے تو غیر مسلم اپنی اپنی دکانوں میں اور مکانوں میں چھپ جائے کرتے تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو جس کا دوسرا پر چاہتے ہوں تو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نیگبان